بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاسی طور پر اب یہ آنے والا سال جو ہے وہ کیسا ہوگا آج کی پروگرام کے پہلے حصے میں اس کو ڈسکس کریں گے کچھ لوگ ہمارے جو پاکستان سے باہر ہیں جن کے پاکستان باپس آنے کی باتیوں ہو رہی ہیں وہ آئیں گے یا لائے جائیں گے اس کو بھی پروگرام کے پہلے حصے میں ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے مجھے خصوصی طور پر ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے سوامیہ خان صاحبہ نے آسٹرالجسٹ ہے بخاری صاحبہ نے بھی مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے ممبر نیشنل اسمبلی کی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے ڈاکٹ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ اپنے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا آغاز کروں گا سوامیخ خان صاحبہ آپ سے بہنم سب سے پہلے تو جلدی جلدی کچھ پلٹیکل حالات کو ڈسکس کرنے دوہزار بائیس کے حوالے سے آپ تھوڑا بتا دیں ابھی بڑا ڈسکس ہو رہا ہے میاں صاحب کی واپسی آپ کا جو حال حوال دیکھنے کا طریقہ کھا رہے ہیں کیا چیزیں بتا رہے ہیں کیا میاں صاحب واپس آئیں گے دوہزار بائیس کے اندر مجھے پہلے بتائیں کتنی جلدی میں بیان کرنا ہے اس کو جتنا آپ بتانا شروع کریں میں سوالات چار پانچ ہیں تو میں آپ کے ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا جیسے آپ کا جواب قتم ہوگا ڈاکٹر سیمی بخاری سے اجازت کے بعد ٹھیک ہے ڈاکٹر سیمی کو بھی میرا سلام دیجئے گا اور آپ کے دیکھنے والوں کو ان ایڈوانس ہیپی نیو یئر اور میں کہنا چاہوں گی ہم میں سے جو انسان آج رات سے چونٹی چونٹی ٹو میں قدم رکھنے جا رہے ہیں آپ یقین کریں کہ دو نفل شکرانے کے ادا کیجئے کہ جتنے برے وقت سے نکل کے ہم ایک سیف زون میں اللہ کے حکم سے انٹر ہونے جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑے ایک شکرانے کی بات ہے اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا سر گزشتہ سے پوستہ دو لائنز میں بات کر رہی ہے کیونکہ دو ہزار انیس چھبیس ڈیسیمبر جب یہاں سے پاکستان کے ذائچہ کو پڑھنا شروع کیا تو اس وقت آسمان پہ ایک ایسا نقشہ سر لگاوا تھا جو کہ نائن الیون کے وقت پہ تھا نائن الیون کے بعد آپ دیکھئے کہ کتنا پرابلم آیا دنیا میں مسلمان پہ سے امریکہ عراق کی جنگ لڑی وہاں سے جو شروع ہو گئی اور بہت ساری ایسے واقعات برے دنیا میں ہونے شروع ہو گئے تھے مسلمانوں کو آئیسولیٹڈ کیا جانا شروع ہو گیا تھا چبیس ڈیسیمبر دو ہزار انیس کو پھر وہی آسمان پہ نقشہ تھا جس کی وجہ سے جب میں بہت سارے پروگرامز میں میں جاتی تھی تو سب کو ایک روشن پاکستان نظر آتا تھا کیونکہ انہوں نے عبران خان صاحب کی سپیچ سنی نی تھی اور یقین کرے کہ میں واقعی کہتی تھی کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں اللہ کرے جن کو روشن پاکستان نظر آ رہا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا جینا مرنا پاکستان میں بلکل ایسی ہم تو یہاں سے بھاکت جا بھی نہیں سکتے ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں لیکن آپ یقین کیجئے کہ جوہے دو ہزار بیس ظاہر ہے کنٹینیوٹی تھا اکیس والا سال بھی کنٹینیوٹی تھا اب آپ کو میں ایک طرح سے مبارک دینا چاہوں گی کہ گیارہ اکٹوبر دو ہزار اکیس تک یقین کریں کہ کہنے کہتے ہوئے بھی دل ڈرتا تھا کہ پاکستان کی سالمیت کو پاکستان کی ساکھ خطرے میں کی کچھ بھی پاکستان کے ساتھ کیا جا سکتا تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن جب یہ کیونکہ ملک بنائی اللہ کے نام پہ اس کا نمبر ساتھ ہے موجزے کی طرح بنا ہے جیسے آپ کی چینل کا نمبر ساتھ ہے اور سات موجزوں کا نمبر ہوتا ہے تو موجزے کی طرح بنا ہے موجزے کی طرح چلا اور انشاءاللہ چلے گا تو وہ جن کے ازائن کے کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دیا جائے گا وہ خطرہ ہم سے ٹل گیا ہے اب ایک ڈیٹ آئی ہے 29 ڈیسیمبر 2021 یعنی کہ ابھی ہم نے 22 میں قدم نہیں رکھا وہی سے جو ستارے نے پوزیشن بدلی ہے انشاءاللہ بہت سے شروع ہونے والے ٹائم سے کیونکہ زلزلہ آتا ہے تباہی یا قدم آتی ہے لیکن جیسے گھر بنانے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے سمجھ لیجی 2022 میں ہم نے نیا گھر بنانا ہے اور میرے رب نے چاہا نویمبر تک وہ کمپلیٹ بھی ہو چکا ہوگا فینشنگ کے مراحل بھی ہو چکے ہوں گے اور 23 میں ہم اس محفوظ بلک کو اللہ کے حکم سے انجوائی بھی کریں گے بشرت زندگی صحت سلامتی یہ جتنی جلدی میں میں راکھا کر سکتی تھی سر اتنی جلدی میں میں نے کیا ہے شاہلے تینکیو ویرمت اب تھوڑا سا ڈاکٹر سیمی بخاری صاحب سے اجازت کے بعد میں پہلے ایک دو سوالات آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا بتائیے گا سوامی صاحب نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ پاکستان واپس آئیں گے یا لائے جائیں گے پہلے تو ذرا بتا دیں آپ کے خیال میں دوہزار بائیس میں آ جائیں گے پاکستان واپس اچھا دیکھیں تھوڑا سے یہاں پہ بھی میں کہوں گی کہ جس طرح میں ان کے ذائچے کو پڑھتی آئی ہوں اور مجھے بالکل نہ سمجھا جائے کہ میں پرو نون ہوں یا میں پرو پی ٹی آئی ہوں میں نے زندگی میں واحد ایک ووٹ ڈالا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کو ڈالا تھا اور نواز شریف صاحب کے تیسری بار وزیر آزم بننے کی پیش وہی میں نے جنرل پرویس مشرف صاحب کے دور میں دی تھی ان کے دورے حکومت میں دی تھی اور ان کی قسمت اتنی اچھی ہے کہ جلا وطنی بھی انسان بادشاہوں کی طرح ان کی کٹ جاتی ہے سزا بھی ان کی بادشاہوں کی طرح نکل جاتی یہ قسمت کے دھنی ہے اس معاملے میں اور جو ہے ان کی نا اہلی کی بھی جو ہے وہ پرڈکشن کی تھی مائنس ون ہونے کی کیونکہ جس دن انہوں نے دول اقتدار سنبھالا تھا سرستی شروع ہو گئی تھی ان کی اور سرستی میں بڑے سے بڑا آپ سوچیں ان کا ایمپائر کیسے خاک میں اللہ نے ملایا کیونکہ اب جو وقت شروع ہوا ہے ان کے لیے یہ ان کی ساکھ کی بہالی کا وقت ہے یہ والا سال انہیں وطن واپسی کی گھر کی خوشی بھی دینے دیکھیں یہ پہلے میں کلیر کر دوں میرے پاس غیب کا علم سر نہیں ہے میں اس کو امکانات کا علم کہتی ہوں اندازوں کا علم کہتی ہوں اور اللہ کے حکم سے جو اندازی درست ہو جاتے ہیں رب تعالی عزت بچا لیتے ہیں تو یہ پیشگوئی میں اسی بیس پہ کر رہی ہوں جس پہ میں پچھلی کرتی کیونکہ میرے پاس ان کی اگزیک تاریخ پدائش ہے تو جو ہے وطن واپسی کی خوشی انہیں ستارہ دیتا ہے ہاں یہ کہ وہ وزیر آزم چوتھی بار بنیں گے یہ مجھے سمجھ میں بالکل نہیں آتا لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی ساکھ کی بحالی کا ٹائم دو ہزار بائیسے شروع ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور تھوڑا یہ بھی بتا دیں کہ ابھی چونکہ دو چیزیں چل رہی ہیں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ وطن واپس خود آ رہے ہیں دوسری جانب کا جا رہا ہے ان کو لائے جائے گا تو اس حوالے سے بتائیں کہ ان کا آنا وہ بھی ایسا ہی کچھ ہوگا یا کچھ زور سے بردستی کی جائے گی ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی سختی کا سامنہ کرنا ہوگا ان کو پاکستان آنے کے بعد یا پاکستان آنے کے حوالے سے مجھے جس وقت میں ہم بات دیکھ رہے ہیں جیسی جانوری گزرتا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ انہیں سختی سے لائے جائے گا کیونکہ جب آسمانی کانسل مہربان ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تو زمینی ادارے بھی مہربان ہو جائیں گے اب تو صرف اللہ کی کن اور زمینی اداروں کا گو ہیڈ ہے کیونکہ ستارہ ان کے لیے ان کو ریلیف دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے یہی ستارہ جیسے اسی ستارے سے میں پڑھ رہی ہوں کہ یہ ستارہ بلاول کو شادی دے سکتا ہے دو ہزار بائیس میں تو اسی ستارے کی موجودگی سے میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان کی حالات میں بہتری آئے گی کیونکہ جہاں پہ جس ہاؤس میں گھوم رہے ہیں اس انسان کو اس گھر میں بلیسنگز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو میاں صاحب کو یہاں پہ ان کی سزائیں بھی موتل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اس سال میں کہ ان کے اوپر سے لیبل بھی ہٹیں گے میں نے کہا نا ساکھ کی بہالی کا وقت ہے ان کی کیونکہ وہ یہاں تک سروائیف کر گئے ہیں یہ بھی بہت بڑا موجز ہے اکثر لوگ تو سرستی میں بلکل گون ہو جاتے ہیں لیکن وہ سروائیف کر گئے ہیں مضبوط قوت ارادی تھی یا قسمت کے میں پہلے کہا نا وہ قسمت کے بہت دھنی ہے بلکل ٹھیک ہے سوامی صاحب آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا کچھ سیاسی گفتگو بھی شامل کر لیں آپ کے جو جوابات ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بعد پھر عمران خان صاحب اور پاکستان کے حوالے سے بھی آپ سے جو ہے وہ لیں گے کہ آپ کا خیال کیا ہے دوزار بائیس عمران خان صاحب کے لیے کیسا سال ہوگا ڈاکٹر سیمی بخاری صاحب سوامی صاحب ہے کہ گفتگو آپ نے سنی وہ کہہ رہی ہیں کہ ساک کی بہالی کا وقت ہے نواز شریف صاحب کی اور وہ پاکستان آئیں گے تو زمینی ادارے بھی وہ بھی ان کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ حالات بہتر کریں گے تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کے کیا حالات ہوں گے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور سوامی جیسے کہہ رہی ہیں انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں بھی کی ہیں کہ اگلا سال اچھا ہوگا ہماری ملک کے لیے خدا کریں کہ اچھی طرح ہو کیونکہ ہم لوگ ہماری حکومت بہت زور و شور سے کہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم عوام کو خوشحال بنائیں ان کو زیادہ زیادہ رلیف سے تو اگر انہوں آج شریف صاحب واپس آتے ہیں اور اپنی ساک بحال ہوتی ہے تو دیکھ لیں گے ہم کہ کس طرح سے بحال ہوتی ہے اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں جیسے سامیہ صاحبہ تو اسٹرولوجر ہیں وہ کہہ سکتی ہیں کہ ہو جائے گی بحال جبکہ میجت کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے کس طریقے سے بحال ہوگی کیونکہ وہ سزائی آفتہ ہیں اور ان کی اپنے تک اپنے نام ملی انہوں نے کہا ان کی سزائیں بھی موتل ہو گئیں تو ہو سکتا ہے کہ جوڈیشری ایرنسے پر اپیل کریں اور وہ ان کو سزائیں موتل ہو جائیں تو ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں چلیں ایسا کرتے ہیں سوال کو میں ایسے تبدیل کر لیتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو میاں صاحب واپس آ جاتے ہیں یہاں کے زمینی ادارے جساں سامیہ صاحبہ نے کہا کہ ان کے ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ جنوری کے بعد چیزیں ان کے لئے بڑی سازگاہ روں گی اور ستارہ جو ہے ان کے لئے بڑا کچھ اچھا ڈونڈ رہا ہے اور اچھا ہو سکتا ہے وقت ایسا آ رہا ہے تو ساکھ کی وحالی ہو جاتی ہے سزائیں محتل ہو جاتی ہیں میاں صاحب باپس آ جاتے ہیں جمیری ادارے ساتھ دیتے ہیں ایسے میں پھر آپ لوگ کیا کریں گے آپ کا یہاں پر کیا حالات ہوں گے پرکشنل تحریک انصاف کے لئے دیکھیں جی ملک میں آپ کو پتہ یہ جمہوری ملک ہے اور اگر عدلیاں ان کو سزائیں معاف کر دیتی ہیں اگر جو ہم لوگ تو جو ہے نا اس میں ان کو جو بھی اس طرح سے فیصلے کرے گی ہمیں عدلیت و آزاد ہے ہم کیا ان کا دخل نازی میں کر سکتے لیکن ہم ایفیس کریں گے جس طرح کے بھی حالات ہوں گے اس کے مطابق ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی اور انشاءاللہ کلی ان کو جارہے آزادی ہوگی جمہوریت ہے یہ تو چلے چلے ٹھیک ہے آپ ہی مرسطت موجود دے گا رانہ اکشت صاحب نے مجھے جوائن کیا پاکستان مسلم اگنواز ان کا تعلق ہے جو باتیں بتا رہی ہیں فیوچر کے حوالے سے ان کا امکانات کا علم ہے یہ اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ثابت ہوتی ہیں تو پھر تو بڑا گولڈن ٹائم آنے والے آپ کی پارٹی کے لیے میاں صاحب کے لیے جی بسم الرحمن رہی میں حیدر حیات صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے ٹی وی چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ آپ کا چینل نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر چیزوں کو ٹیک اپ کرتا ہے میں پلکہ میں نے وہ باتیں سنی ہیں جو انہوں نے کہی میاں صاحب کے ساروں کے مطلق لیکن میں تو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی اعتماد کرتا ہوں اور میاں نواشی صاحب بھی اللہ تعالیٰ پر ہی بروسہ کرتے ہیں اور میں پچھلے مہینے ان کو مل کر آیا ہوں لندن میں اور ما شاء اللہ ان کا جو ڈاکٹر سے وہ بھی ڈیلی بیسلز پر چیک اپ کر رہے تھے اور وہ ٹریٹمنٹ بھی لے رہے تھے لیکن عوام کا جو فکر کا یقین کریں گے انہوں نے گینٹا دیر گینٹا ہر تابق پر بات کی کہ سٹوئنٹ کی فیسوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے انہوں کو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں انہوں کو سکالچے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں اور ڈی اے پی کی کھار کا کیا ریٹ ہے میں نے جا پتایا کہ جی پچیسوں سے نو ازار ہو گئی ہے یوریا جو ہے وہ مل نہیں رہی اور جو ایشوز تھے ہر چیر کو نے ڈسکس کیا اور میں ہم نے ہمیشہ عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کیا وہ ایز ایچی منسٹر نے کو ڈی سٹ کیا گیا ہم نے آن کیا سیم نے اس پر عمل کیا جب ان کو ستارے سے آن کیا گیا یہ تو ساری باتیں ہوتی رہیں گی ابھی ہم جو سامی صاحبہ کی کچھ باتیں تھی ہم ان کو پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ زمینی ادارے وہ بھی ان کے لیے یہاں پر محول بہتر بنائیں گے تو ایسا کچھ حلصہ چل رہا ہے آج کل تو بڑی چیم گئیوں ہو رہی ہیں بڑی باتیں ہو رہی ہیں آپ تو میاں صاحب شبی ریسنٹلی مل کے بھی آئے ہیں تو کیا ہے کوئی ایسی بات ہاں خان صاحب جو اصل حقائق ہے آپ یقین کریں کہ جب ہم سے پارٹی والے نراز ہوتے ہیں یا ہم سے فضل الرحمان صاحب جب نراز ہوئے تھے کہ خیبر پختونخواہ میں دوزار چودہ میں ان کی قومیٹ کیوں نہیں بنے دی تو میاں نواشی کا ہمیشہ جو بیانی ہے بوڑ کو عزت دو ہم نے دوزار چودہ میں پی ٹی اے کی اجتہی اکثریت کا احترام کیا تھا خیبر پختونخواہ میں رہنہ صاحب یہ ڈسکیشن یہ ووڑ کو عزت دو اور یہ ڈسکیشن کسی اور صورت چلی جائے گی پھر مجھے خانے وال کا الیکشن یاد عدت ہے اس کی امیدوار یاد عدت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ بے بستی کہ ادھر آجیں وہ بات جو آپ نے کہی وہاں خانے وال میں پچیز دنائی دوزار چھوڑ دیں میں نے دوزارا کہ کلی جائے گی میں لے کے نہیں جارہا میں کہہ رہا ہوں آج اور باتیں جائے گی ہیں اس لیے میں نے کہا کہ اس وقت بھی دوزار چھوڑ بھی نواز شیف کا شیئر کیتا تھا اور آج بھی نواز شیف کا شیئر کیتا تھا میں اسی طرف آتا ہوں کہ جو آپ نے کہا آج آپ دیکھیں منی بجٹ سادے تین سو رفیقات یہ پروگرام کے دوسرے اسے میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے ٹھیک ہے آپ مرشت موجود ہیں سامن صاحب آپ نے میاں صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کی آپ نے کہا ان کا ذائچہ آپ سٹڈی کرتی ہیں خان صاحب کے لیے دوزار بائیس کیسا سال ہوگا اچھا یہ میرے پر سوال آگیا اچھوی مجھے آواز بیچ میں بریک ہوئی تھی خان صاحب اب تین لوگ ہیں سر پلیز کوئی شیخ رشید صاحب اور عثمان بزدار صاحب انیس جنوری جیسے ہی گزرے گی سر ان کے گرد ستاروں کا گھیرا ذرا اور تنگ ہوتا ہے اچھا یہ ریپیٹ کریے گا آپ نے کون کون سا نام لیا جی سر عمران خان وزیراعظم صاحب ہمارے شیخ رشید صاحب اور عثمان بزدار صاحب کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ ان سرٹن تبدیلیوں کا سال ہے اور یہ ان لوگوں کے گرد ان کو اس وقت جو ہے پہلے وہ ہمیں تسلی دیتے تھے سچ مچ میں ستاروں کا میسیج ہے میرا نہیں ہے میری تو بات کوئی بھی حکمران نہیں سنتا میں تو نواز شریف صاحب کو کہتی رہی سرستی کا دور ہے فیصل سو سمجھ کے لیں اور ان کے لوگ ان کو میسیج بھی پہنچاتے تھے یہ ان کی بات ٹھیک ہے رانہ صاحب کی کہ وہ یہی کہتے تھے اللہ مالک اللہ ہی مالک ہوتا ہے لیکن ہوا کا رخ دیکھ کے چلنا وزڈم ہوتا ہے تو جو ہے ان لوگوں کو اب سچ مچ گھبرانے کی ضرورت ہے پہلے ہم گھبر آرہے تھے ہمیں تسلی دیتے تھے ہمارے خان صاحب اب انہیں گھبرانے کی ضرورت کیونکہ ان کی ساکھ کو ڈیمج کرنے کی ہر 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 باز مایا جائے گا اور میں تو کہوں گی کہ اقتدار کی بجائے ساکھ بچانے کی بھی کوشش ہمیں کرنی پڑے گی تاکہ یہ نوع کے مدت پوری کرنے کے چکر میں آگے ہمیں اتنی تنا ٹاٹنی پڑ جائے اچھا ٹھیک ہو گیا تو دوزار بائیس میں خان صاحب کی حکومت رہے گی مکمل کرے گی اقتدار آپ کی باتیں بہت انٹرسٹنگ ہے تو آپ کے جواب سے آگے میرے ذہن میں یہ سوال ہے دیکھیں خطرات یہ عمران خان صاحب بھی قسمت کے دھنی ہے کہ تین بار کلوز ہٹ سے اپنے دور اقتدار میں بچیں میں خان صاحب کے لئے ہمیشہ یہ مشورہ دیتی تھی کہ تو نہ اہل ثابت ہوں گے یا کر دی جائیں گے تو میرا ایک ہیرو کا فال دیکھنا یا ایک ہیرو جیسا کرزما رہا ہے ہمیشہ سے تو میرا ان کو یہی ایک مشورہ ہوتا تھا لیکن یہ سال کیونکہ جوپیٹر اب تک تو بچاتا رہا اب 29 ڈیسیمبر کو اس نے گھر چھوڑ دیا ہے جہاں تک وہ پروٹیکٹ کر رہا تھا تو اب ان کو اپنی پروٹیکشن کے لیے جیسے ہی 19 جنوری گزرے گی اب بہت یوں سمجھ لیجئے تنظیم سازی کو نئے سرے سے کرنا ہوگا لیکن تلال چودری جیسی نہ ہو تنظیم سازی کرنی پڑے گی ٹھیک ہوگیا آپ نے یہ دو تین باتیں بڑی انٹرسٹنگ کی ہے آپ نے کہا پاکستان کے وزیر آزم یا نہ اہل ثابت ہوں گے یا کر دیا جائیں گے سیمی بخاری صاحبہ بڑی سامی صاحبہ باتیں کی ہیں آپ لوگ کے لیے بڑی خطرناک ہیں آپ کے گھبرانے کا وقت آگے اور آپ آپ کو اقتدار کی بجائے ساکھ بچانے کی کوشش کرنی چاہی کیا کہیں گی آپ جیسے سامیہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے خلاف پروپاگینڈا مہم جاری ہے تیز ہو جائے گی میرے خیال میں جتنی ابھی چل رہی ہے ہمارے خلاف اس سے زیادہ اور کیا تیز ہوگی ہمیں ہر جارے پیچھے آگی درمٹ پہ یہ مہنگائی کر رہی ہے یہ کوئی نہیں کر پا رہی حالان کہ بہت سارے میرے ایسے پروگرام ہیں جو میں دن آؤ ہوں تو آپ کا ٹائم بھی نہیں ہوگا اتنا کہ ہم لوگ نے ماشاءاللہ پروگرام شروع غریبوں کے لیے عوام کے لیے تاکہ ان کو ریلیف دیا جائے اور ہمیں الحمدللہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا پروسہ ہے کیونکہ جب نیت انسان کی اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور ہمارے عمران خان صاحب کی بہت نیت اچھی ہے کہ عوام کی خدمت جس جذبے سے آئے تھے اب دیکھیں سوشل اسلام ویلفر اسٹیٹ بنانے کا جو انہوں نے ارادہ کیا ہے اس کے پر کام جاری ہے جس کی آج آپ نے دیکھ کم آئی سا کمی آنا شروع ہوگی اور میرے خیال میں عوام کے بہت زیادہ ریلیف ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے پورا ہمیں امید ہے کہ ہم مزید اس طرح کے اچھے اقدامات کرتے رہیں گے چھلیں رانی عشد صاحب آپ کیا کہیں سامی صاحب کے ریعے انیس جنوری کے بعد عمران کان صاحب عثمان بزدار صاحب اور شیخ رشید صاحب ان کے لیے کوئی وقت توڑا بہتر نہیں اور آپ تو تینوں کو بڑا ٹارگٹ کرتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ کوئی سیاسی طور پر پلان کر رہے ہیں آپ کچھ ان تینوں کے خلاف نہیں میں ہم ان تینوں کو عبدی نیز کے نتیجے میں مسلط ہوا اور وہ ٹاس سے مس نہیں ہو رہا آج آپ یقین کریں جو ساڑھے تین سو ارس کے ٹیکس ہیں آج گریب کوئی میڈیسن نہیں مل رہی اور جو میڈیسن ہیلت اور لان آرڈر کی سیچوئیشن کو مینٹین گورنمن نے کرنا ہوتا ہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ جب یوریا نہیں مر رہی جب بیئیسن ساڑھے نو ہزار کی ہے تو بھی آپ کی گنگزم کی فصل کو یہاں پر یادی ہو گئی اور کچھ ضمیداری نہیں لے رہا اور پھر سفٹی نائن چیزوں پر جو سبسیڈی ہمارے دور میں تھی ہمیشہ گورمنٹ نے سبسیڈی دی ہے ہم اپنی جیو سے نہیں دیتے تھے یہ غریب عوام اب مسئول بچہ جو پیدا ہوگا جو دودھ پیے گا اس پر بھی ستارہ پر سنٹ ٹیکس لگا دیا ہے جو سبزی باہر سے آئے گی یہ ہمارا دوسرے سیگمنٹ کے سبزیکٹ ہے میں امران خان اور کے گبرانے کا وقت آر پہنچا ہے چلے ٹھیک یہی کچھ باتیں سامیہ بھی کہہ رہنہ صاحب آپ موجود رہے گئے سامیہ صاحب مجھے بریک پہ جانے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے بلاول کے حوالے سے بھی ذکر کر دیں ایک تو ان کی شادی کا کہ دوزار بیس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی شادی ہو سکتی ہے سیاسی حوالے سے بتائیے کہ دوزار بلاول کے لیے کیسے سال ہو اور پہلے شادی ہوگی اور اللہ کے حکم سے ان کی شادی ہوئی تو تب بھی پیش گوئی لے گی تو میں نے کہ شادی جو ہے ان کے حق میں اچھی ثابت رہے گی اور ان کی بیگر میں ان کے ساتھ چلیں گی ان کی لک بھی ایڈ ہو جائے گی یہ میرے پاس پورٹیجز موجود ہے اب بلاول کے لیے وہی وقت شروع ہے اور میں بلاول صاحب کو مشورہ بھی دوں گی کہ پہلے شادی کی شروعانی پہن لیں تاکہ عمران خان صاحب کی طرح لک ایڈ ہو جائے اپنے شریک حیات کی اور اس ان کے سیاسی سرگرمیہ بھی اس سیلیکٹیو ہوتی بھی نظر آتی ہیں لیکن شادی اس ٹائم پہ ان کو راس آئے گی بہترین وقت شادی کا اور میرا خیال ہے کہ دو ہزار بائیس انڈ ہونے سے پہلے پہلے آپ لوگ یہ خبر سن لیں گے انشاءاللہ لیکن ان کے حق میں بہت اچھا فیصلہ رہے گا آخر میں پاکستان کے حوالے سے دو ہزار بائیس اوورال آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کیلئے کیسے سال رہے گا دو ہزار بائیس پاکستان کے لیے اگر میں دیکھوں دیکھیں میں ایک بات پہلی بھی کہ ایک بیس والے سال میں پاکستان کو آئیسولیٹڈ کرنے کی کوشش کی گئی اکیس والے سال میں خان صاحب کے بارے میں پیش کوئی کی تھی گھر کے اندر کے بھی لنکا ڈھائیں گے اور گھر کے اندر تک ان دنوں میں سامنے آ گیا تھا ابھی پاکستان کو آس پاس کے لوگوں سے سپورٹ بھی ملے گی دو ہزار بائیس میں پاکستان میں اینڈ تک سرمایہ کاری بھی آئے کی پاکستان کے نئے الائنس بھی بنیں گے اور انشاءاللہ تئیس میں پاکستان کی وہ صورتحال ہوگی کہ پاکستان کو ایک خطے میں اس کی اہمیت کو ایسے تسلیم کر لیا جائے گا جیسے ہمارے مشوروں کے بغیر دنیا نہیں چلے گی یہ وقت بھی آپ دیکھو گے انشاءاللہ اگر ہم یہاں تک پہنچ گئے تو اس کا مطلب ہے وہ وقت ہمیں ہمارے رب نے دکھانا ہے ٹھیک ہوگئے سامنے صاحبہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے پروگرام کے لئے خصوصی طور پر وقت نکال ہے پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد بات کریں سٹیٹ پینک آمینڈمنٹ بل کی اوپر اور منی بجٹ کی اوپر کہنا جائے گا سٹی پیدا دی ویلکم بیک آفٹر بریک اپ سے کچھ در پہلے یہ بڑی افسوسناک خبر لاہور سے آئی ہے کہ لیگی رکن صوبائی اسمبلی سابق وزیر خوراق صوبائی وزیر خوراق بلال یاسین صاحب پر حملہ ہوا لاہور میں اور ان کو ریپورٹیڈ لی تین گولیاں لگی ہیں دو گولیاں ان کے پیٹھ میں اور ایک گولی ان کی ٹانگ میں لگی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک بلال یاسین صاحب کو صحت اطاف فرمائے اور یہ مشکل گھڑی ہے ان کے خاندان پر اللہ پاک ان کو صحت دیں اب تو ایڈوانس میں بیگ سیون کی پوری ٹیم کی جانب سے تمام ہمارے ویورز کو دو ہزار وائس کے سال کی بہت بہت مبارک پاک اور یہ دعا ہے کہ اللہ پاک یہ سال آپ کے لیے میرے میری ٹیم کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے بلخصوص اس پورے ملک کے لیے خوشحالی کا باعث بنے اور سلامتی کا باعث بنے یہ ملک دن دگنی را چگنی ترقی کرے اور ترقی کے راہوں پر گام زنو آج کی پروگرام سے حیدر آتخان اور بگ سیون کی اپوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد